نمسکار سواغت ہے آپ سب کا ہمارے خاص کارکم میں میں ہوں کھویندر لوگ صبح کے پہلے چند کے چناؤں کے لیے نامانکن داخل کرنے کا کام آج پورا ہو گیا یعنی بھی سراجوں کی 91 سیٹوں پر نامانکن کا کام پورا ہو گیا نامانکن پتوں کی جانچ 26 مارچ کو ہو گی 28 مارچ تک نامانکن واپسی کی آخری تاریخ ہے اور پہلے چند میں 11 اپریل کو 20 راجوں کی 91 سیٹیں ہیں جہاں پر مددان ہوگا اور اس دوران آندھ پردیش کی 25 تلنگانہ کی 17 اتر پردیش کی 8 مہاراشت کی 7 آسم کی 5 بیہار اور اوڑیشا کی 44 سیٹیں ہیں ساتھ ہی ارناشل پردیش پیشن بنگال جمہ کشمیر اور میگھالہ کی دو دو سیٹیں بھی پہلے چند میں شامل ہیں اس کے علاوہ میزورم نگلین سککم 36 گرد تیرپورا انبانی کبار اور لکش دیپ سے ایک ایک سیٹ ہیں ساتھ ہی آندھ پردیش ویدھان سبھا کی سبھی 175 ارناشل پردیش کی سبھی 60 سککم کی سبھی 32 اور اوڑیشا کی 147 میں سے 28 ویدھان سبھا سیٹوں کے لیے پہلے چند یعنی کہ 11 اپریل کو ہی مددان ہوگا اور ان کے لیے بھی 25 مارچ تک نامانکن کا کام پورا کیا جانا تھا تو پہلے دور کے لیے نامانکن کا کام پورا ہوا ہے اور سمجھیں گے کہ ان سیٹوں میں کس طریقے کا گلد ہے کیا بڑے مددے ہیں پشلے چناؤں میں یہاں پر کیا کچھ سمجھ کرنا تھے اور اب 2019 میں 11 اپریل کو ان 91 سیٹوں پر کیا بڑے مددے کون سے بڑے چہرے جن کے سہارے یعنی تک دل پہلے چند میں اپنا داوچ مارے ہیں شروعات رام کرپال جی جس طریقے سے یہ پہلا دور شروعات کس طریقے سے دیکھتی ہے اور یہ 20 راج جو اکیانوے سیٹوں اس کا راہ ویدھان سوا کے اگر میں کہوں وہاں پر راجیوں کو چناؤں بھی دیکھیں شروعات یہ چکی ہو رہی ہے اور آندھر اور تیلنگانہ سب سے مہتوپونڈ مجھے لگ رہا ہے کہ یہی یہ اب کوئی پڑی کرنا اس کے بارے میں تو ٹھیک نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہاں مہتوپونڈ یہی ہے کہ دکھڑ بھارت سے آندھر اور تیلنگانہ سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت جس طرح کا کوئی تیلنگانہ سے تو جو استحتی بہت حد تک صاف ہے آندھر میں بھی جو ایکسپیکٹر لائن ہے اب کوئی اس میں زیادہ فیر بدل نہیں ہو جائے تو اس لیے مجھے لگتا ہے اور میں اگر بڑے پیوانے پر یہ سوچوں تو جو آنے والے لوگ سبھا کا جو سین ہوگا جس میں ایک مہا گھڑ بندھان ہے ساری چیزیں اس میں آندھر اور تیلنگانہ ہو سکتا ہے کہ کیسی ایسی استحتی آئے تو ان کی بہت بڑی بھومکہ ہوگی ان دونوں راجیوں کی کیونکہ یہ نہ تو مہا گھڑ بندھان کے حصے ہیں اور فائنل ٹیلی کیا آتی ہے کس کا کیا ہوتا ہے سنگل لارجس پارٹی کمفرٹیبل بھومت کے ساتھ آتی ہے یا نہیں آتی تو ایسی استحتی میں میں سمجھتا ہوں گیارہ اپریل کا جو یہ ووٹ پڑے گا یہ دکشی اس حساب سے کافی مہتفوری اس کا رہے گا پردیب جی کیونکہ آندھر تیلنگانہ اور بیالی سیٹیں ان دونوں راجیوں سے ہیں اگر لوگ سبھا کی دیکھا جائے پچھلی بار بی جے پی اور کانگریس یہاں پر قریب پر میں کہوں کہ بہت زیادہ کوئی دکھل نہیں تھا تیل بی ای پی کے پاس اور دو کانگریس کے پاس تھی ٹی ایر ایس کی آرہ ٹی ڈی پی سولہ ان دونوں راجیوں میں شیطری دل جس طریقے سے ہیں اور جز بار کا چناؤں ہے اس میں کتنا پہلے سے دوہزار چودر سے اگر دیکھیں کتنا مضبوط ہے کمزور نظر آتی ہیں اور یہ دونوں ہی راشتری پارٹیاں ان دونوں راجیوں میں کس طریقے کی زمین اس بارن کے لیے ہے دیکھیں آپ نے جو ابھی آنکھڑے بتایا اسی سے سپشٹ ہے کہ دونوں جو راشتری پارٹیاں ہیں ان کی ان دونوں راجیوں میں کوئی وشش بھونکہ نہیں یہاں پر جو ہے چھتری دلوں کا بولوالا ہے اور چھتری دلوں میں بھی آپ جو ابھی رامکرپال جی نے بات گئی یا آندھ پردیش دیکھیں وہاں ستہ روڑ ہے تیلو دیشم پارٹی اس نے تیلنگانہ میں کانگریس کے ساتھ الائنس کیا دونوں کا انبہ بہت برا رہا تو اب آندھ پردیش میں الائنس نہیں ہو تو اس سے ایک اندازہ یہ لگائی ہے کہ انڈیا سے چندبابو نائیڈو الگ ہو چکے ہیں کانگریس کے ساتھ نہیں ہے اور جو ان کی استحتی ہے اس میں لگتا ہے کم سے کم آندھ پردیش میں راجشکر وائیسار ریڈی یا جگن مہن ریڈی کی جو پارٹی ہے وہ پارٹی جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے آگے رہے گی ویدھان صبح میں بھی لوگ صبح میں بھی اسی طرح سے تیلنگانہ میں ٹیاریس کی بھومی کا اسپسٹ ہے جس طرح کی بھاری جیت ہوئی ہے ان کی ویدھان صبح میں لوگ صبح میں وہ اس سے الگ کچھ نتیجہ آئے گا ایسا ماننے کا ابھی کوئی کارن نہیں ہے تو ان دونوں پارٹیوں کی بھومی کا اور دونوں پارٹیاں دیکھ رہی ہیں کہ ان کی راشتری راجنیتی میں بھومی کا ہو سکتی ہے انہوں نے اپنے پتے کھولے نہیں ہیں لیکن اگر سنسد کے اندر کا دیکھیں ٹیاریس کم سے کم موقع بے موقع جو ہے انڈیا کے ساتھ جاتی رہی ہے تو ایک انڈکیشن ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ساتھ آ سکتے ہیں لیکن کس کو ضرورت پڑھتی ہے سوال اس کا ہوگا تو سیدھی سی بات ہے جو ستہ میں ہوگا اس کے ساتھ جانے کی سمبھاؤنہ زیادہ ہے لیکن جگن مہنڈڈی کانگریس کے ساتھ جائیں گے یہ ابھی کہنا تھوڑا زیادہ لگے گا لیکن اگر اتر پردیش میں سپا بسپا ساتھ آ سکتے ہیں تو کوئی ساتھ آ سکتا ہے تو یہ بھوشوانی کرنا یہ اور یہ پارٹیاں ساتھ نہیں ہوں گی یہ بڑا مشکل ہے لیکن ان دونوں دلوں کی راشتری بھومکہ تب ہی بنے گی جب بھارتی جنتہ پارٹی کو اکیلے بھومت نہیں ملے گا یا بھومت سے وہ بہت پیچھے رہ جائے گی اس استحطی میں ان کی بھومکہ بہت اہم ہو جائے گی اور یہ کانگریس کے ساتھ جائیں گے اس کی آج کی تاریخ میں سمبھاؤنا کم لگتی ہے لیکن ہو کچھ بھی سکتا ہے دیکھیں اگر بھاچپا کی سرکار نہیں بنتی ہیں مان لیجئے تو ایسی حالت میں سرکار بنے گی تو کانگریس کے نیترتو میں ہی بنے گی کانگریس کو ساتھ لے کر ہی بنے گی مجھے نہیں لگتا کہ جو فورت فرنٹ، تھرڈ فرنٹ اور ریجنل فرنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کا کوئی سپنا ساکار ہونے والا ہے ویسے بھی راشتری اسطار پر کوئی مہا گڑ بندن جیسی چیز نہیں ہے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ گڑ بندن ہے کتنے پراباوی ہوتے ہیں ان کا کیا نتیجہ آتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن ابھی جو اسطحیتی ہے اس میں لگتا ہے کہ تیلنگانہ اور آنتر پردیش دونوں میں ان دو کشتری دلوں کی راشتری بھومی کا نشتر روپ سے ہوگی اور خاص طور سے ٹیارس کے جو ادھیکش ہیں چنشکھر راو وہ اپنی بھومی کا دیکھ بھی رہے ہیں راشتری راجی نیتی کے حساب سے عجید جی کیونکہ جو ویدہان صفحہ چناؤں ہونے ہیں اور لوگ صفحہ چناؤں کے ساتھ میں ہیں پیٹن جو رہا ہے اب تک کا اسے کیا ہم سنکیے دیکھ سکتے ہیں اور مدوں کے لحاظ سے کیا شتری پاٹیاں جب راجی کے چناؤں میں اچھا بہتر پردیشن کرتی ہیں لیکن لوگ صفحہ جا کر کیا اس کو ریٹین کر پائیں گی یہ بھی سوال ہوگا اور اس بار کہ جس طرح کا چناؤ ہے سیرے طور پر پردھان منتری کے نام سامنے کر کے پارٹی بی جی پی اور اس کے الائنس لڑ رہے ہیں دوسری طرف کسی بھی سینہ پتی کرنا ہونا یہ کتنا ایفیکٹ کرے گا ان راجیوں میں تلنگانا یا پھر آن رائیس اس ریزن کی بات کریں تو یہ راج باقی راجیوں سے تھوڑا سا الگ ہے تو ہم اس بات سے پوری طرح اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر ہنگ ہاؤس کا سینریو آتا ہے کوئی اس طرح کا سین آتا ہے جس میں ہنگ ہاؤس ٹائپ کی استحتی ہے اس میں یہ ریجنل پارٹیز کا راج ہے تو وہ ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا لیکن ہم آپ کو بتائیں دوہزار چار میں ٹی ڈی پی اینڈی اے کے ساتھ تھی اور ٹی ڈی پی ہار گئی اور اینڈی اے بھی ہار گیا تھا اس سمیں یہ لگتا تھا کہ جیسے ٹی ڈی پی کے ہار سے ہی اینڈی اے کا ہار نہ کیونکہ ٹی ڈی پی جیسے ہار ہی ویسے ہی اینڈی اے کا سیڈ بھی کم ہو گیا جبکہ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ اس سمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان کی سیڈ اچھی رہی آج کے دن اُلٹا ہے ٹی ڈی پی بہار ہے اینڈی اے سے وہ بہار ہے تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ٹی ڈی پی کے ریزرٹ کا کوئی بہت اثر ہوگا اور دوسری ایک اور بھی چیز ہے کہ ٹی ڈی پی کی اپنی استثیتی اس راج میں کوئی بہت اچھی نہیں ہے جو ہمیں بھی ریپورٹ آ رہی ہے اس کے حساب سے نہیں لگ رہا ہے تو اول تو اگر ہنگ ہاؤس آتا ہے تب اس کا اثر ہوگا اگر ہنگ نہیں آتا ہے تو ریجنل پارٹیز کا جو رول ہوگا وہ ویسے ہی ہوتا رہے گا نیشنل سین میں وہ ایرریلیونٹ رہیں گی اور فرسٹ ویس میں کیونکہ دو اور میں راجوں کی چکچا کرنا چاہوں گا جہاں پر سیناریو بدلہ گڑ بندھن کے لیے حاصل مہاراشت اور بیہار کو لے کر حالانکہ سیٹیں بہت زیادہ نہیں ہیں پہلے دور میں کہوں مہاراشت میں ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ اگر بیہار کے بات کریں تو چار سیٹیں یہاں پر ہیں لیکن جس طریقے کے تصویر بدلی ہے گڑ بندھن کے ساتھیوں کو لے کر اس سے پہلا راؤن کتنا کروشل دیکھتا ہے ان دونوں راجوں مہاراشت اور بیہار میں میں اس کے پہلے جو پچھلی بیہار اس میں کچھ کہہ سکتا ہوں اسی کڑی میں ایک بات ہمیں ساؤت کی دیکھئے راجیو گاندھی تک نہرو سے لے کے راجیو گاندھی تک جب بھی کانگریس ستہ میں رہی تو کل ملا کے اتر بھارت یا کاؤبل کہہ لیجئے اس کے بوتے وہ رہتی تھی نرسن براو کے بعد سے لے کر کے اور من موہن سنگھ تک اگر سمحالہ ہے کانگریس کو جو بھی رو رہا تو ان دو راجیوں کی بہت بڑی بھومی کیا رہی ہے جس میں آندھر اور اس کی بات سمجھ لیجئے اب یہ راج بالکل اُلٹ ہو گئے ہیں جیسا پردیف جی بھی کہہ رہے تھے ان کے آج کی تاریخ میں کانگریس دیکھیں سیدھی سیدھی ان کے لڑائی کانگریس سے ہی ہے بی جی پی کہنے کے لیے ایسے ہی ہے ابھی بیدان سباہ کا آبی جو کچھ ہو آئے آندھرہ میں بھی جیسے ہے تو جو جگن آئیں گے یا کیسی آر آئیں گے تو یہ آج کی تاریخ میں بھی مان لیجئے بی جی پی کو کل کو اگر کوئی ایک پارٹی مان لیجئے کلیر کٹ میجورٹی پا جاتی ہے تب وہ الگ بات ہوگی ادھر وائز جو ساؤت کانگریس کو مدد کرتا راج جس کے بوتے نرسیم راؤ سے لے کر کے من موہن سنگھ تک ستہ میں رہے کل کو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی استثیہ آتی ہے تو یہ پرو انڈیا دونوں لابی ہے کہ کل کو مان لیجئے جو ایک استثیہ ایسی بھی آتی ہے تو سب سے بڑا جو چنک یہ آئے گا وہ ایک بھرپائی کرے گا وہ آج کی تاریخ پر لگتا ہے وہ انڈیا کی بھرپائی کرے گا حالانکہ جیسے پردیب جینا کی راجنیت میں کون کہاں جائے گا اس پی بی اس پی مل سکتے ہیں تو کوئی نہیں لیکن ایک نیچرل جو دیکھا جا رہا ہے کہ آج کی تاریخ میں جس طرح کی راجنیتی ہے وہاں نصف طور پر جیسے ٹی ڈی پی کے خلاف جگن لڑیں گے تو سوالی نہیں اٹھتا کیونکہ وہ بھلے آج الگ لڑ رہے ہوں لیکن یہاں تو یو پی اے کا حصہ چند بابو ناڈیو نے پوری کوسس کی ملانے کی وہ نہیں چلا ان کا کیسی آر کا سروع سے یہ رہا ہے کیسی آر کے خوددہ کانگرس سے بہت زیادہ ہے جانتا ہوں اس کے علاوہ میں لے چلوں گا دیکشن میں رجت ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیت میں وہ بتائیں گے کہ اصل میں کس طریقے سے یہاں پر آندھرا یا پھر اس پورے ریزن کی تلنگانہ کی بات کو اکیاس امیقن فرس ٹاؤن میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر گیارہ تاریخ و مددان ہے لیکن اس بیچ یو پی ور میں بیہار کی بات کرتا ہے کیونکہ یہاں پر گڑ بندن کے ساتھ ہی بدلے ہیں اور سیٹیں حالاکہ پہلے راونوں اتنی زیادہ نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ چاول پکنے شروع ہوں گے تو پہلا جو اس کی بانگی وہ پہلے راونوں میں کچھ نظر آنے والی ہے کیا بڑے فیکٹر ان دو راجمہ اور جو گڑ بندن بدلے ہیں وہ کتنے کروشیل ہے کتنی سمیکن بدلے کی طاقت رکھتے ہیں دیکھیں اتر پردیس و بیہار میں ایک چیز کا فرق ہے اتر پردیس میں جو سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی نیتا تو مل گئے ہیں لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کا جو ٹریڈیسنل اوٹ رہا ہے ان میں جو ایک طرح سے پردینتا رہی ہے یا آپس میں کانٹریڈکشن وہ چکی ہمیشہ ایس پی بی ایس پی آج اتنے سالوں سے لڑتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے تو نیتاؤں کے ملنے سے اچانک اوٹ مل جائے اس کی سمحاؤنائیں جو بھی ہیں مشکل بات ہوگی بیہار میں کیا ہے بیہار میں الٹا ہے بیہار میں نیتا الگ تھے اوٹر بی جے پی اور انڈیا کا بہت دور تک ایک ساتھ رہا ہے تو ان کے جو اوٹرز رہے ہیں وہ بہت حد تک ایک ساتھ مل کر کے کام کرتے رہے ہیں یہاں یو پی میں نیتا الگ تھے سوری نیتا مطلب اب مل رہے ہیں ورکر میں بلکل ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کیے ہیں ہمیشہ دوری رہی ہے بیہار میں نتیس کمار کا اور بی جے پی کے جو بھی رہے ہیں ان کے جو کارڈر ہیں نیچے والے ہیں بہت لمبے سمیت ایک ساتھ مل کے کام کر ایرون سورو میں کیا تھا تو ایک تو جو ان کا گھٹ بندھن ہے وہ بہت مضبوط گھٹ بندھن ہے رہی بات دوسری طرف جو رجیڈی نے جو کانگریس کو سیٹے دی ہیں نو سیٹے دی ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا چیزیں ہیں لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ بی جے پی اور جیڈیو کا جو وہاں گھٹ بندھن ہے وہ بہت ہی کمفرٹیبل مطلب پوزیسن میں ہے حالانکہ جب تک رجل نہیں آ جائے کوئی کہہ نہیں سکتا لیکن آج کی تاریخ میں یہ ہے تو جو بچا ہے جب اس کے بعد جتنا بچتا کچھ ہے تو یہ چنوٹیاں ہیں رجیڈی کے لیے کافی بہت تک چنوٹی ہے لیکن جیسے وہاں اب ان کے جو سمی کرن ہوں گے لیکن بہت کچھ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی چنوٹی بند کر کے کھڑے ہوں گے جیسا بیدان سوا میں ہوا تھا مجھے ایسا کچھ لگتا نہیں کیونکہ پردیم جی یہ کہا گیا کہ جب بیجے پی اور جیڈیو نے گڑ بندھن کیا اور جس طریقے سے سیٹیں جیڈیو کو دی گئی ہیں کیا وہ اپوزیٹ گڑ بندھن کی طاقت زیادہ بڑھتی دیکھ رہی تھی اس کو نیوٹلائز کرنے کے لیے یا پھر کیا بڑی رنیت دیکھتی ہے اتنی زیادہ سیٹے جیڈیو کے پاس جانے کی اور دونوں کے ساتھ لڑنے سے جو کمبنیشن ہے وہ پچھلی بار سے کتنا بڑا فرق ڈالے گا دیکھیں کبین جی ایسا ہے کہ گڑ بندھن کو لے کر بی جے پی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بی جے پی کے راجنیتی خون میں ہے جنسنگ کے زمانے سے آپ شروع کیجئے سمبت سرکاروں کے زمانے سے شروع کیجئے ہمیشہ یہ پارٹی گڑ بندھن کی ہی راجنیتی کرتی رہی ہے سنسط کے اندر بھی سنسط کے باہر اس کے اُلٹ ہے کاؤنگریس جس کی ہجیمنی رہی دشکوں تک اس کو گڑ بندھن کی راجنیتی راس نہیں آتی دوہزار چار میں مجبوری میں اس نے گڑ بندھن کی راجنیتی کو سوکار کیا آج بھی وہ مند سے اس کو سوکار نہیں کرتی ایک ستھتی یہ ہے دوسری بات میرا ماننا ہے کہ بیہار اور اتر پردیش کی اگر آپ بات کریں گے تو اس چناؤ کی اصلی کہانی جو ہے وہ اتر پردیش میں لکھی جائے گی یہ سوال تو ہے کہ سپا بسپا ملے ہیں تو ان کا وہ ٹرانسفر ہوگا نہیں ہوگا میرا کہنا ہے کہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ سپا بسپا کی راجنیتی حیثیت بچی کتنی ہے یہ چناؤ اس بات کو ایک پوری طرح سے ریکھانکت کرے گا آپ بہوجن سماج پارٹی کو دیکھئے دو ہزار سات کے بعد سے اس کا گراف ایسے نیچے آیا کہیں ٹھہراو بھی نہیں آیا لگاتار مایعوتی کی استحتی جو ہے خراب ہوتی رہی ہے دو ہزار دو کے بعد سے وہ ویدان سبھا یا لوگ سبھا کا کوئی چناؤ نہیں لڑی ہے اکھلیش یادو دو ہزار نو کے بعد سے لوگ سبھا کا چناؤ نہیں لڑے اکھلیش یادو کے پاس آج جو بھی جو پارٹی ہے ان کے پتا سے ویراست میں ملی ان کا بنایا ہوا کچھ نہیں ہے اور ان کو پارٹی سوپنے کے بعد اور سرکار اور پارٹی دونوں سوپنے کے بعد دو چناؤ ہوئے ہیں دو ہزار چودہ اور دو ہزار سترہ اس کا نتیجہ سب کو معلوم ہے دو ہزار چودہ میں پریوار کے پانچ لوگ جیتے اور دو ہزار سترہ میں کانگریس سے گڑ بندن کے باوجود صرف سینٹالیس سیٹے آئیں تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے جنادھار کی جو بات ہو رہی ہے انگڑی جوڑا جا رہا ہے کیا اتنا ہے ان کے پاس مایعوتی میرا ماننا ہے کہ آج کی تاریخ میں صرف جاٹووں کی نیتہ رہ گئی ہیں دلیتوں کی نیتہ نہیں ہیں اسی طرح سے اکھلیش یادو کے پاس یادووں کے علاوہ پچھلوں کا کوئی سمرتھن نہیں بچا ہے تو کل ملاکے کل گڑک جو ٹکا ہوا ہے وہ جاٹو مسلم اور یادو ورڈ پر اب اس میں سے کتنا ملتا ہے اس کا سوال ہے مسلم مدداتوں میں اور خاص طور سے ان کے جو سماج کے پرباوی لوگ ہیں ان میں ایک چرچہ یہ بھی ہے کہ مایعوتی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے چناؤ کے بعد وہ بی جے پی کے ساتھ جا سکتی ہیں ان کو سپورٹ کرنے کا مطلب ایک طرح سے پروک شروع سے بی جے پی کا سپورٹ کرنا ہو جائے گا تو وہاں ایک دوویدہ ہے اور اس دوویدہ کو بڑھا رہی ہے کانگریس بسپا کے مسلم امیدواروں کے خلاف مجبوط مسلم امیدوار اتار کر یہ جو درار ہے اس کو اور بڑھا رہی ہے یہ جو بہت آپ نے کہی میں اسی پر نووکرم ہمارے ساتھ ہیں جو کی لگاتا ہے پورے اتر پردیش کے دورے پہ تھے نووکرم اتر پردیش میں آٹھ سیٹوں پر پہلے دور میں مدان ہونا ہے گیرہ اپریل کو اور یہ سبھی سیٹیں پشمی اتر پردیش کی ہیں یعنی کہ میں کہوں کہ سیدھے طور پر آر ایل ڈی اور بی ایس پی کے خاتے میں اگر گڑ بندھن کو دیکھیں تو جو ان کے حصے میں آئی ہیں یہاں پر جس طریقے کی ٹاکٹکس دیکھ رہی ہے اور جو سیدھے طور پر بی ای پی سے مقابلہ ہے کیا آپ بڑے سمیقن دیکھتے ہیں جو اس بار چودہ سے الگ تصویر پیش کر سکتے ہیں پیش کرنے کی قوت رکھتے ہیں جن کے سہارے گڑ بندھن بی ای پی کو ان آٹھ سیٹوں پر ٹکر دینے کی کوشش کر رہا ہے بلکل قویندر اگر دو ہزار چودہ کے مقابلے دیکھیں تو اس بار کے شناؤں میں کافی الگ تصویر دکھائی دیتی ہے جو گڑ بندھن ہے ہم اگر دیکھیں تو جس طریقے سے ابھی ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان بھی بات کر رہے تھے کہ دو ہزار چودہ کے بعد جس طریقے سے حالاکہ مولائم سنگھ اخلی شیادو پارٹی کا نیٹرک تو کر رہے تھے کافی کچھ پرمکتہ سے آ چکے تھے سماجبادی پارٹی میں لیکن تب بھی مولائم سنگھ تب ہاشیے پر نہیں تھے لیکن آج کے دور میں مولائم سنگھ ہاشیے پر ہیں اس کے علاوہ بہوجن سماجبادی پارٹی جس کا مجبود گھڑ وشمی اترپدیش مانا جاتا ہے اس میں جو بڑے نیتہ ہوا کرتے تھے اگر آپ دیکھیں نصیم الدین صدقی جو ایک بڑے مسلم نیتہ مانے جاتے تھے بی ایس پی کے مسلم فیس اس کے علاوہ سوامی پرساد مور رہے ہیں اور اب رجیش پاٹھا یہ تین چار جو بڑے نیتہ ہیں وہ پارٹی سے کنارہ کر چکے ہیں اور جا چکے ہیں اس کے علاوہ آر ایل ڈی کی اگر بات کریں آر ایل ڈی میں جین چودری اب ایک پرمکتہ سے سامنے آ رہے ہیں پوسٹر بائی بن چکے ہیں آر ایل ڈی کے عجید سنگھ جو ہے وہ عجید سنگھ حالانکہ ریلیو میں جا رہے ہیں ریلیا کر رہے ہیں لیکن جین چودری اس سامنے آر ایل ڈی کے پوسٹر بڑے ہیں تو تصویر کافی آہ الگ ہے دوہجار چودہ کے چناو سے اور نشچت طور پر جو سیاسی سمیقران بن رہے ہیں اس سے نتیجے کافی دلچسپ ہو سکتے ہیں لیکن جتنا مضبوط گڑ بندھن پہلے نظر آ رہا تھا ہمیں کیونکہ سماجوادی پارٹی اور بہجن سماجوادی پارٹی دونوں اوپر سے اگر دیکھیں تو سماجوادی پارٹی میں بھی کئی جو پرسپا ہے شپال یادو جو پرانے نیتا ہے زمینی نیتا ہے وہ پارٹی سے کنارہ کر چکے بلکہ یوں کہیں کہ ان کا ایک مقصد اکھلیش یادو یعنی سماجوادی پارٹی ایک کے کنڈیڈیوٹس کو ہرانا ہے تو غلط نہیں ہوگا ایسے بڑا مشکل آنے والی ہے اس گڑ بندن کو کیونکہ بی ایس پی کے پاس پرانے ساتھی نہیں ہے وہیں اکھلیش سبھی کئی پرانے ساتھی کنارہ کر چکے ہیں تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پہلے جو پشمی اترپردیش میں ہونا ہے اس میں کافی کچھ شکریہ آپ کا اپڈیٹ دینے کے لیے اور جو بات پردیب جی آپ نے کہی اجی جی تھوڑا سا اس موار میں چاہوں گا کیونکہ ان اترپردیش کی جی نراکھوں میں مددان ہونا ہے گیارہ داری کو کانگریس نے تیزی کے ساتھ امیدوار اتارے اور بدلے بھی اور پردیب جی کے بعد کافیت تک صحیح بھی ہے کہ ایسے امیدوار اتارے جو شاید گڑ بندھن سے یا تو آئے ہیں جو ان پارٹیوں سے نیتا یا پھر اس جاتی ورک سے جڑے ہوئے جنہیں میدان میں کانگریس اتارا ہے گڑ بندھن کے لیے بی جی پی زیادہ بڑی مشکل ہے یہ اس وقت ایسا لگتا کہ کانگریس بھی بڑی مشکل کھڑی کر رہی ہے دیکھیں شروعات میں تو ایسا لگا کہ جیسے کانگریس اور اس پی بی اس پی ان دونوں کا ایک کوئی ٹیکٹیکل الیلائنس ہے جس میں کی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے لوگ اتارے جن سے ان کو حام نہ ہو لیکن جب الیکشن میں اترے ہیں تو ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے بلکہ کئی جگہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کانگریس کے جو کینڈیٹ ہے وہ ایلائنس جو ان کا ہے اس کو جیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں تو اول تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو سوچ کے چلتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے تو وہ بھی وہاں دکھائی دے رہا ہے میں ابھی ٹور پہ تھا وہاں پہ اور میں لوٹ کے آیا وہاں سے ایک دن ہوا ہمیں لوٹ کے آئے تو مجھے یہ دکھائی دیا کہ کانگریس ایک جیسے ڈریفٹلیس شپ ہوتا ہے جس کو کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے اس والی استطیب میں وہاں دکھائی دیا اور سچ کہیں تو بی ایس پی اور ایس پی کی بھی حالت آل موسٹ وہی ہے کیونکہ مولایم سنگھ یادو جس انرجی کے ساتھ اور جس طرح سے کارڈر کو لے کے آگے بڑھتے تھے بیٹے میں وہ دم نہیں ہے اور میں بار بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اکھلیش یادو کے لیے اگر آنے والے ٹائم میں کوئی رول موڈل ہو سکتا ہے اس ایریا میں ویسٹ یو پی میں تو عجید سنگھ ہو سکتے ہیں یعنی عجید سنگھ نے فادر کی جو پولٹیکل بیرہ سی تھی اس کو ایک چھوٹے سے دائرے میں سمت کر دیا ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کی بھی استطیب وہی ہے کہ وہ چھوٹے دائرے میں ہو کے رہ جائیں گے آلریڈی انہوں نے آدھا اسٹیٹ تو سیٹ کر ہی دیا ہے اب آدھے میں وہ کیا کر پائیں گے ہمیں کچھ سمجھ مطلعہ اگر آپ ہم سے پوچھے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اٹھاوا کے نیتہ ہو جائیں تو شاید وہ بھی بڑی بات ہے اور یہی شاید ایک ناراضگی ملائم سنگھ کی رہی تھی جب اس گڑ بندن کی گھوشنا ہوئی تھی انہوں نے اس پر آپ بھی جتائی شوٹا سا بریک لیں گے لیکن بریک کے بعد کچھ اور رات جہاں پر پہلے دور کا مددان ہونا اور ساتھ ہی کچھ بڑے چہرے جو کی پہلے دور میں سامنے آ رہے ہیں ان کے بارے میں چرچہ کریں گے کتنے مشکل یا کتنے آسان اس بار ان کے لئے سفر دیکھ رہا ہے نئی تقنیق نئی سوچ اور سماج میں ان کا یوگدار آئیے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی ان بیاکتیوں سے جنہیں دو ہزار انیس میں دیش کا سروچ ناغرک سممان یعنی کی پدم سممان ملا ہے دیکھئے سممان صرف راج سبھا ٹیلیویشن پر نیتا بے شک راج نیتی کریں لیکن جنتا کا تو اصلی مطلب ہوتا ہے ارث نیتی سے یعنی وہ نیتیاں جو ہماری جیب پر ارثر ڈالے یا پھر سوویدھاؤں میں اضافہ کریں کیسا ہے بھارت کا آرثک باتابرن اور کیا ہیں ہماری چنوٹیاں سرل بھاشا میں آپ کے یہ بلیاندی آرثک مددے آپ تک پہنچانے کے لیے راج سبھا ٹی وی نے شروع کیا ہے یہ خاص کارکرم ارث نیتی بھارت بھاگی ویدھاثہ بات ہو رہی ہے پہلے چرن کے لیے آج نامانگان کا کام پورا ہوا ہے اور گیار اپریل کو پہلے چرن میں اکیانوے سیٹیں بیس راجیوں کی ہیں جہاں پر مددان ہونا ہے اور جیسا کی بریک سے پہلے ہم نے بات کی الگ لگ راجیوں میں مہاراشت کی ہم بات کر رہے تھے جہاں پر اس وقت جو پہلے دور میں سات سیٹیں آتی ہیں اور وہاں پر اس بار کیا بڑے مددے کس طریقے کا مقابلہ اور پارٹیوں یا پھر مدداتاوں کے نظریے سے کیا بڑے فیکٹر نظر آ رہے ہیں رجت ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے کی مہاراشت کا دورہ کیا رجت مہاراشت میں اگر پہلے فیس کی بات کریں اور جن علاقوں میں چناؤ ہے کس طریقے کے سمیقران دیکھتے ہیں پولٹیکل اگر انیلیسز کریں اور ساتھ ہی ساتھ زمین پر جو مدداتا ہے ان کے نظریے سے کیا بڑے فیکٹر ہیں مہاراشت میں تھا خاص کر کی ممبوئی میں جب میں تھا تو میں نے یہ پایا کہ وہاں پہ اگر بارٹل اور ویٹس کی کہیں یا پرسیپشن کی کہیں کیونکہ راجنی کی میں پرسیپشن جو ہے وہ بہت ہی مائنے رکھتی ہے اور خاص کر کی جہاں پہ آپ خود چنام نہیں دن رہے ہیں جہاں پہ ایک آلائنس ہے تو دونوں ہی جو پکش ہیں NDA یعنی کی BJP اور شف سینہ اور UPA کانگریس اور NCP ان دونوں کا آلائنس ہے پرانہ آلائنس ہے ٹائمنٹسٹڈ آلائنس ہے دونوں کے اور ایسے میں جو ہے BJP اور شف سینہ نے اپنے جتنے بھی ڈفرنسز تھے جو بھی ان میں دونیا ہمیں دیکھا کہ کئی بار ڈلی میں بھی پارلیمنٹ میں بھی شف سینہ نے BJP کو اپوز کیا اور حالکہ دونوں ہی پارٹیز جو ہیں مہاراشت میں راجس سرکار بھی چلا رہی تھی گیندر میں بھی ایک ساتھ تھی تو وہ ان کے ڈفرنسز تھے اس کو BJP نے بہت سففنس دکھا کے جو ہے آئرن آؤچ دیا تو وہاں پہ کہہ سکتے ہیں جو معاملہ اٹکہ ہو سکتا تھا وہ ایک آئرن آؤچ ہو گیا ہے اگر بات کریں کانگریس اور NCP تو یہاں دیکھئے یہاں پہ کچھ پرسیپشن کے دائرے میں یہاں پہ ان کا لائنس جو ہے کچھ چالنگی سپیس کرتا وہ نظر آتا ہے پہلا کہ انہوں کو تھوڑا سمیں لگا دوسرا شرط پوار کا چناب نہ لڑنا حالانکہ اس پر جو ہے NCP کا کہنا ہے کہ شرط پوار جو ہیں اپنے جن جو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وہ چناب نہیں لڑ رہے شاید انہوں نے ہوا کانک لنگ کر لیا ہے اور اس بار ان کے لئے مشکلے ہوں گی ان کے پارٹی کے لئے مشکلے ہوں اس کا جواب دیکھ چکے ہیں کہ اب جو ہے سمیں آ گیا ہے نئی پیڑی کو ایک موقع دینے کا نئی پیڑی کے ساتھ جو ہے میدان میں اترنے کا دوسری طرف جو تھرڈ پارٹی جو تیسرا پکش ہے جس میں سویمان شیطری پکش ہے جو اس سمیں جو ہے کانگریس اور NCP آلائنس کے ساتھ پچھلی دفعہ جب دو ہوتا چودہ میں وہ BJP کے ساتھ ایک سید جیت کے لائے تھی ساتھ کی جو کچھ اور پارٹیاں ہیں جیسے ہم بیٹ کر وادی پارٹیاں ہیں جو سبولٹن پولٹکس والی پارٹیاں ہیں وہ جو ہیں اکیلے چنانوں لڑ رہی ہیں تو کچھ جانکاروں کا یہ ماننا ہے کہ وہ پارٹیز جو کی لگ رہا تھا کہ کانگریس NCP کے ساتھ آئیں گی ان کا اکیلے لڑنا جن کا کچھ کچھ پاکٹس کا اچھا خاصا انفلوئنس ہے تو وہ وہاں پہ کانگریس NCP کو نقصان پہنچائیں گی تو ایسے میں جو ہے فائدہ شفصینا اور BJP کا جو کمبائن ہے اس کو دیکھتا ہوا نظر آتا ہے اس طرح کہا جائے شفصینا اور BJP کی ارتالیس میں سے بہت بڑا راج ہے مہاراستہ ارتالیس سیٹیں آتی ہیں لوگ سبا کی اپنے آپ میں بہت بڑا پروپورشن ہے وہاں پہ بیالیس سیٹیں ہیں وہ پرفارمنس کیا BJP شفصینا فرصے کر پائے کی یہ ہمیں چنافت ریزل بتائیں گے لیکن اتنا بڑے پیمانے پہ فرصے سٹیٹ سویپ پڑنا اپنے آپ میں ایک چالنجن ہو سکتا ہے لیکن فلحال جو ان کا الائنس جو بن رہا ہے ایسے میں یہ کہنا آسان ہے کہ پکچر ان کے لیے تھوڑی بہتر ہے کانگریس اور NCP کے الائنس کے مقابلے کامین درد زیادہ الگ لکھی لڑائی دکھے گی ہمیں لگتا ہے کہ اگر سوشل لیول پہ دیکھیں تو جس طرح سے شفصینا اور BJP کا کوالیشن ہے اس میں کوئی انٹیکٹ نہیں ہوا لیڈرشپ کے لیول پہ آپ کو آواز آتی رہے گی اور جو کی پہلے بھی آتی رہی اگر تھاکرے صاحب کے زمانے بلا صاحب تھاکرے صاحب کے ٹائم سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے ٹائم میں بھی وہ آوازیں آتی رہی لیکن نیچے کے لیول پہ جب یہ جاتے تھے تو ان کا وہ انٹیکٹ ہوتا تھا تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس میں دکت ہے بشرتے اگر آپ دیکھیں تو پاوار صاحب کا الیکشن میں نہ ہونا اور فیملی میں جو ڈسپیوٹس کا ہونا وہ BJP کے لیے اور ان کے لیے جیادہ آسان کرتا ہے اس تحتیان ایسا ہمیں لگتا ہے رام گرپال جی جس طریقے کے اندرونی جو خبریں آئی کہ اس میں کتنی سچائی ہو الگ بات لیکن BJP اور شیف سینہ کے لیے راہ کو آسان بناتا ہے دیکھیں میں ایک دوسرے نیجری سے دیکھتا ہوں دوہزار چودہ سے لے کر کے اب تک جو بھی راہ ہے مہاراست کا جو چناؤ ہوا ایسی جتنے اس کے بعد کے چناؤ ہوئے ہیں چناؤ دیکھ لیجئے ان کے پڑینام دیکھ لیجئے کہیں سے کوئی ایسا نہیں لگتا ہے کہ جیسے جو گراف ان کا اٹھا ہوا تھا ایکسپٹ اس کے کہ لوگ بہت لوگ نجر لگائے ہوئے تھے کہ سینہ اور BJP میں سمجھوتا نہیں ہوگا دونوں لڑیں گے تو سائد ہو وہ نہیں ہوا اور وہ ہونا بھی نہیں تھا کہ آلٹی میٹلی دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے مجبوری ہیں ڈی ای نے آئیڈیولوجکل ساری چیزیں اور جیسا عزی بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں نا کارکرتہ لگاتا ان پارٹیوں میں جن کے کارکرتہ اکٹھے ہیں لیکن نیتاؤں میں کچھ اپنا ایو کلایس ہوکی چلتا وہ بہت معنی نہیں لگتا وہ جب اکٹھے آ جاتے ہیں تو دکھت وہاں پڑتی ہے جہاں نیتا بھی الگ ہو دونوں مل کے لڑیں گے اور دونوں اتنا فارم ڈی بل ہے ان کا اور ایک چیز آپ سے کیون اس سندر میں کہتا ہوں جیسے اس میں ایو پی بھی آ جائے گا مہاراست بھی آ جائے گا جو لوگ جیسے میں اتر پیدے سے بارے میں کہتا ہوں کہ مارچ سترہ میں دو سال ٹھیک ہوئے ہیں ابھی اسی پرسنٹ سیٹیں بی جے پی جیتتی ہیں جاہر سی بات ہے کہ جہاں پچھڑے پچاس پرسنٹ ہوں وہاں پچھڑوں کا ایک بہت بڑا اوٹ بینگ بی جے پی کے پاس آیا تھا تو دو سال میں کونسا ایسا اُلکا پند گر گیا ہے کہ وہ تمام لوگ واپس چلے گئے اس کا نہ تو کوئی فارمولا ملتا ہے نہ کہیں سے کچھ ملتا ہے یہ مان لینا کہ وہ تمام اوٹر جو اوٹ دینے کے دن بی جے پی کے ساتھ گئے تھے اس کے بعد سے ہٹ گئے مجھے کہیں بھی کسی سٹیٹ میں اس مہاراست میں بھی تو کوئی ایسا الیکسن رہا ہو کوئی ایسی گھٹنا ہوئی ہو دیکھئے فرنویس کا خود کا ان کا جو ابھی تک جو ریٹنگ آ رہی ڈیفرینٹ ایجنسی سے دیکھ لیجئے تو یہ دیبیدل نے بہت اچھا کام کیا ہے جس طرح سے چاہے وہ کسانوں کا بھی وہاں پہ پر پردرسن تھا اچھے دھنگ سے ہینڈل کیا ساری چیزیں ہوئیں تو ان کا خود کا بہت اچھا ایک مہمانہ جاتا ہے کہ اس طرح کی انٹرین کمینسی جیسے ہوتا ہے نے اسٹیٹ کے خلاف دکھائی پڑے کیندر کے خلاف تو مجھے لگتا ہے کہ کیندر کے خلاف تو کہیں دکھائی نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے چینلوں پر آپ کو دیکھ جائے گی ایک ایڈویں بحث میں دیکھ جائے گی لیکن اگر آپ گراؤن میں جائیے تو مجھے کہیں اس طرح کی چیز نہیں دکھائی پڑتی ہے تو کوئی کارڈ اس کا لگتا نہیں ہے اور جو جس طرح سے کانگریس میں بھگدر مچی ہوئی ہے لگاتار کہیں نہ کہیں سے دیکھیں جیتی ہوئی پارٹی کو کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا ہے ایک بات بتا دیں جس کے سمبھاؤ نہ ہوتی ہے جہاں سے بہت زیادہ لوگ جانا لگیں تو سمجھئے کچھ انٹرنل کہیں ناراضگی ہے بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں سیسینہ کا بھی ایسی سوری سیسینہ کہہ رہا ہوں شرط پوار کی پارٹی میں بھی یہی رہا چاہے ہو پاریواری کلہ ہو جو کچھ بھی ہو تو جو سنکیت ملتے ہیں نا این چناؤ کے پہلے وہ ادھر سے ہی جیادہ اس طرح کے آ رہے ہیں جیسے بھگدر مچی ہوئی ہو چپو چلو بی جی پی میں میں نہیں جانتا کہ ریجلٹ کیا ہوگا لیکن مجھے کہیں اس طرح کا کوئی ایک پریورتن یا آپ اس کو کہیں کہ جو ایک انٹی انکومنس سے وزویل ہوتی ہے وہ کہیں مجھے دکھائی نہیں پڑتی پردیب جی میں چہروں پہ آؤں اس سے پہلے مہاراشت میں پانی گنہ یہ سب بڑے مدھے سنائی دیت تھے اس بار اس پوری بیلٹ میں خاص طور پر پہلے دور میں جو ہے یہاں پر کوئی سرے کی چرچہ نہیں ہے وکاس یا پھر سکیمز پروڈیکٹ یہی زیادہ فوکس دیکھتے ہیں دیکھیں کمین جی جو پہلے میں نے بات کہی دراصل اس دوہزار انیس کے چناؤں کی کہانیاں راجیوں میں بنیں گی بڑی مل کر راشتری ان کی تصویر خاکر بنے گا سب سے بڑی کہانی اتر پردیش میں بنیں گی اس کے بعد مجھے لگتا ہے مہاراش مہاراش میں بی جے پی کو دیویند فر نویس کے روٹ میں ایسا نیتہ ملا ہے جو لوگ پریے بھی ہے ایکومنڈیٹیب بھی ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے والا ہے سب جو شاشن کا کوشل ہے اس میں پارنگت ہے وہ آپ دیکھئے پانچ سال میں کسانوں کے الگ الگ علاقوں سے آندولن کاری آئے ممبئی بڑی سنکھیا میں آئے بہت اس کا پرچار ہوا مکھی منتری سے ملے اور چپچا پلوٹ گئے اس کے بعد آپ کو سنائی نہیں دیا دوسرا وارٹر کنزرویشن کو لے کر پانچ سال میں اس سرکار نے فرنویس سرکار نے جتنا کام کیا ہے مجھے نہیں لگتا دس پندرہ بیچ سالوں میں اتنا کام ہوا ہوگا تو یہ بی جے پی اور شرسینہ کا جھگڑا اتنا لمبا نہ چلا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس اور انسی پی کی حالت اور بری ہوتی دوسرا کانگریس اور انسی پی کی راجنیتی کا ایک بڑا آدھارستم جو ہے وہ شگر کوپریٹیوز تھی جن میں دھیرے دھیرے جو ہے دیوان فرنویس نے اپنی ان روڈز بنائی ہیں اور وہاں سے پوری طرح سے نہیں لیکن لگ بھگ بے دخل کر دیا ہے تو کانگریس اور انسی پی کی راجنیتی جو ہے وہ دھیرے دھیرے ان کا جنادھار اور اندیتی دونوں سکورٹی جا رہی ہے جو نیتا ہیں اشوک چوہان اس سمیں ان کے سب سے بڑے نیتا ہیں پردیش میں لیکن آپ دو دن سے دیکھئے جس طرح سے ناراضگی دکھا رہے مطلب پردیش کی نیتا کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے یہ سندیش جا رہا ہے صحیح ہے غلط ہے الگ بات ہے تو کل ملا کے کانگریس جو اجائے جی نے پہلے بات کہی کانگریس دراصل کرنا کیا چاہتی ہے اس کا دھے وہ اس چناؤں میں موڈی کو ہٹا کر کوئی وے کلپک سرکار لانا چاہتی ہے یا اپنی پارٹی کو بڑھانا چاہتی ہے وہ کہیں یہ کرتی ہوئی دیکھتی ہے کہیں وہ کرتی ہوئی دیکھتی اس دو ناؤں کی سواری میں لگتا ہے اس کو کچھ نہیں نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے لکش کلیر نہیں ہے صاف نہیں دیکھ رہا کی کس طرف جانا ہے بات کرتے ہیں چہروں کی انگی پہلے دور میں گیارہ اپریل کو جب مدان ہوگا تو اس میں کون سے بڑے چہریں ہیں جن کے قسمت داؤں پر ہوگی کیندری منتری نیتین گٹکری بی جے پی کی طرف سے ناکپور لوک سبھا سیٹ سے وہ چناؤ میدان میں ہے انہوں نے اپنا نامانکن داخل کیا وہی کیندری ایک اور منتری ڈاکٹر محیش شرما جنہوں نے اتر پردیش کے گوتم بودھ نگر سے وہ چناؤ میدان میں ہیں اور دوہزار چودہ میں وہ اسی سیٹ سے جیت کر سانسد پہنچے تھے اس کے علاوہ جنرل وی کے سنگھ گازی آباد اتر پردیش کی سیٹ سے میدان میں ہیں اور ورطمان میں بھی وہ اسی سیٹ سے سانسد ہیں کیندری منتری ستپال سنگھ اتر پردیش کے باگ پت سیٹ پر بی جے پی امیدوار ہیں اور اسی علاقے میں سنجیو بالیان مجفن اگر سیٹ سے بی جے پی امیدوار ہیں اور انہوں نے پچھلے چناؤں میں ریکارڈ متوں سے جیت یہاں پر حاصل کی تھی بھراشتی لوگدل کے ادخش چودہی عجیت سنگھ اس بار میدان میں ہیں انہیں وہ بی جے پی کے امیدوار ستپال کے ہاتھوں انہیں ہار کا سامنا پچھلی بار کرنا پڑا تھا اس بار آر ایل ڈی اور بی ایس پی کے ساتھ مل کر اتری ہے اتراخن میں اگر بات کریں تو مالا لکشمی سنگھ شاہ کو بی جے پی نے اگر پھر ٹیری سیٹ سے امیدوار بنایا ہے جہاں پر گیر اپریل کو مددان ہوگا دوہزار بارے میں ہوئے اپشناؤں میں اس سیٹ پر پہلی بار انہوں نے جیت درج کی تھی اور اس کے بعد دوہزار چودے میں بھی انہوں نے یہاں پر جیت حاصل کی تھی اتراخن کی پانچوں سیٹوں پر پہلے دور میں ہی مددان ہونا ہے نینی تال ادھم سینگر سیٹ سے کانگریس نے حریش راوت کو میدان میں اتارا ہے یہ ہم کچھ دگت چہروں کی بات کر رہے ہیں بیہار جہاں پر بی جے پی کے ساتھ چناؤں لڑا رہی جو لوگ جن شکت پارٹی کے دکشت راملاس پاسوان کے بیٹے اور موجودہ سانسط چراک پاسوان پہلے چنہ میں ہی ان کی قسمت دعاں پر ہوگی جوی سے وہ چناؤں میدان میں ہیں ادھر بیہار میں آج جے ڈی کے ساتھ مل کر چناؤں میدان مطری ہندوستانی عوام مورشاہ کے ادھک جیتن رام مانجی بھی پہلے دور میں ان کی قسمت دعاں پر ہوگی وہ گیا لوگ سبھا سیٹ سے چناؤں میدان میں ہیں آندھ پردیش میں ویدہان سبھا چناؤں کے لئے ووٹنگ ہونی ہے اور پردیش میں مکھ منتری اور تیلگو دیشم پارٹی کے پرموک چندوابو نائیڈو ویدہان سبھا چناؤں میں کوپم سیٹ سے ٹی ڈی پی کے امیدوار ہیں تو یہ وہ چہرے ہیں اور اگر کہیں آج جی کہ عام طور پر چہروں کو بہت زیادہ مشکل نہیں آتی لیکن دوہزار چودے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کئی چہرے وہ ورطمان سے بھوت میں چلے گئے تھے اس بار کس طریقے سے دیکھتے ہیں اگر ان پہلے دور کے چہروں کی بات کریں تو کچھ خطرہ کچھ ایسی سیٹوں پر دیکھئے اگر یو پی کی بات کریں ویسٹ یو پی میں جو اپنے چہرے دکھائے تو ایک چیز تو بہت ساف سمجھ میں آ رہی ہے جو ہمیں ویسٹ یو پی میں اپنے ٹور کے دوران سمجھ میں آئی پتہ نہیں باقی جگہ پہ کیا استحتیتی ہے پر یہاں پہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں ایک تھیم جو اوور آرکنگ تھیم جسے کہیں گے وہ راستواد ہے اور یہ جو ایئر اٹیک کے بعد وہ اور زیادہ آ رہا ہے سب سے جو ایمپورٹنٹ بات ہے کہ نیچے کے لیول سے آ رہا ہے جیسے ابھی تک راستواد کو لوگ سمجھتے تھے کہ اوپر کہ لوگ کچھ بات کرتے ہیں اس کی لیکن اب نیچے سے دکھائی دے رہا ہے اور وہ پی ایم کے ساتھ ایڈنٹیفائید ہو رہا ہے اور اس سے بھی جیدہ جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ انڈیویجول کا ٹرسٹ پی ایم کا جو ٹرسٹ وہاں دکھائی دے رہا ہے وہ عدبوت ہے میں نے اپنا آپ لوگ ہم سے جیدہ جانتے ہیں آپ لوگ تو ہمارے سینئر رہے ہیں تو لیکن شاید آپ لوگ اتفاق رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے ابھی محلوم ہوگا لیکن اسثتی یہ ہے کہ VP سنگھ سے لے کے بہت سارے election ہم نے دیکھے ہیں راجیو گاندی VP سنگھ انڈیویجول لیول پہ ہم نے electorate کا کسی ویکتی میں اتنا ٹرسٹ آج تک نہیں دیکھائے جو کہ اب کی بار دکھائی دے رہا ہے اور اگر آپ گھومیے تو ساف لگ رہا ہے کہ ہم اور کچھ ہونا ہو اس ویکتی کو ووٹ دیں گے یہ اگر ٹرسٹ ہے اور یہ اگر election میں ووٹ میں transfer ہو جاتا ہے تب تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی سین الگ ہی ہوگا پردیب جی کیونکہ جب چیہروں کی بات آتی اور 2014 ہم نے دیکھا تھا لیکن کیا 2019 میں جو کہ اس بار کسی سرکار کو ہٹانے یا اس سے زیادہ کسی ایک شخص پر بھروسہ یہ چناؤ اس دشا کی طرف زمینی مددے انڈیویزل مددے علاقوں کے مددے وہ کہیں پیچھے کنارے کھائے دکھتے ہیں نہیں میں حجیز جی کی بات سے پوری طرح سا نہ تو بلکل ٹھیک صحیح انیلیسز کیا دیکھیں سوال صرف مددوں کا نہیں ہے ایسا نہیں لوگوں نے مددے کنارے کر دی ہیں مددے ہیں لوگوں کو بھروسہ ہے کہ یہ آدمی حل کر چکتا ہے ہماری جو سمسیہ ہے اس کا حل اسی وقتی کے پاس ہے یہ جو بھروسہ ہے آپ اس کو بتائیے یہ نہیں کیا یہ وعدہ کیا تھا یہ کہا تھا نہیں کیا یہ نہیں ہوا یہ الٹا ہو گیا تو آپ کو جواب ملے گا اور بہت اس طرح دیکھیں عام جو ووٹر ہے اس سے جواب ایسا ملے گا جیسے آپ پارٹی کے ورکر سے بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں کیا لیکن اس سے بہتر کوئی نہیں ہے اس آدمی کہ ہاں ہاں اگر کچھ ہے بھی دکت اس کے بعد بھی ہم ووٹ بات کیجئے کہ جو گریب طبقہ ہے اس کے من میں یہ بات بیٹھ گئی ہے یہ ہمارے بارے میں سوچتا ہے کوئی ایسا نیتہ آیا ہے جو گریبوں کے بارے میں سوچ رہا ہے اور کر رہا ہے جو ان کے اس وشواس کو اور سدھیڑ کرتی ہیں تو کل ملاک جو بھلے ہی ہمارے ہاں سنسدی جنت رہے لیکن یہ چناؤ ایک طرح سے پریزیڈنچل سسٹم کا ہو رہا ہے جو سامنے لوگوں کو وکلپ دکھتا ہے جو ناراض بھی ہیں جب وکلپ کی بات آتی ہے تو پھر لوٹ آتے ہیدار یہ فرق ہے پچھلے چناؤ سے چناؤ ایک ہی چہرہ ہے جس سامنے دوسرے چہرے کو کون پیش کرے گا اس کی لڑائی چلا چھوٹا سا بریک لنگ لیکن بریک کے بعد رام کر پال جی اور دوسرے میمانوں سے بھی سمجھیں کہ چہرے کے چلتے کتنا بڑا فائدہ رولنگ پارٹی کسی دل کو ملتا ہے اور اس میں جو نقصان ہے ویرودھی دلوں کو کس طریقے سے اور کہا پر دیکھ سکتا ہے راشتر پتی بھون ستھت جائپور ستم 145 فیٹ اونچہ یہ ٹاور برٹیش وائس رائے کو جائپور کے تتکالین مہاراج سوائی مادھا سنگ کی بھی ستم کا اوپری حصہ کاش سے بنے شٹ کونڈی ستارے اور کاش سے کمل سے سسجد ستم کے بھیتر لگی پانچ ٹن وزنی شیفٹ سے یہ کمل گھومتا ہے 6 انچ برطا کار اور یہ پرکریا دھورای جاتی ہے ہر تین سکنڈ بار 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 لگتا ہے چناؤ آئے گا تو نرین موڈی کو ووٹ کریں گے یعنی کہ ووٹروں میں یہ بات شروع سے ساب دکھ رہی ہے اس کے بعد اب جو سرکار نے اپنی کئی یوجنائے لانج کی چاہے وہ آئیش مان بھارت ہو چاہے وہ کسانوں کو پیسہ ان کے ایک ہاتے میں ٹرانسفر کرنے کی بات ہو یا پھر کچھ اور یوجنائے چلائے گئی ہو اس کے بعد اور سب سے بڑی بات ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سرجیکل سٹرائک کے بعد جو ایک الگ طرح کی موڈی کی جو چھوی ہے پہن نریند موڈی کی اس کے سہارے کہیں کہیں وہ چناؤ کے میدان میں اتر رہے ہیں اور جو نیتیاں ہیں اور خاص کر اس سرجیکل شرائک کے بعد جو پریویش ہے وہ کہیں کہیں اس پارٹی کو مدد کر رہا ہے آگے چناؤ ویفیان کو بڑھانے میں بڑی چیز کہی جاتی ہے کسی پرس پوائنٹ بھی اور کئی بار یہ آت گھاتی بھی ہوتا ہے کسی ایک چہرے کے سارے نے دیکھا تھا کہ بی جی پی کم نہیں ہوا بلکہ بھروس قائم ہے ملکہ صحیح ہے آجے جی نے جو بات کہی پردیب جی نے کہی میں اس میں اکا چیز جوڑوں گا میں دیکھیں زیادہ دور تو نہیں جاؤں گا 69 سے مجھے یاد ہے 71 میں کانگرس نے اندرہ گاندھی کو پارٹی سے نکال دیا اکیلی وہ نکال تھی 71 میں جو اوٹ پڑا وہ کانگرس پارٹی کو نہیں ملا تھا کانگرس پارٹی ہار گئی تھی ڈیز لنگ پاس اچھ بڑے بڑے دگج ہار گئے تھے جنتا نے اندرہ گاندھی کو ڈی دیا تھا کانگرس پارٹی کو نہیں دیا تھا ایک کملا پتر پارٹی کو لے کر وہ ادھاکش بنایا اور سمیرن کیا تھا میں کیوں لے کہ رہا ہوں کہ آج سے نہیں جو پردیم جی کہ رہے تھے بلکل صحیح ہے ہم parliamentary form of democracy میں ہیں لیکن ultimately اور پوری دنیا میں ہوتا ہے بتا دوں آپ کو personality جو ہے چاہے سیونٹی فور میں مومنٹ شروع ہوتا ہے سیونٹی سیونٹی ستہ بدل گئی لوگوں نے جے پرکاز جی کو اوٹ دیا تھا جے پرکاز جی کے نام پر وہ کھمبا بھی کھڑا کر دیتے جس کو بھی کرتے اس میں پتہ نہیں چنشکھر بنیں گے بڑار جی بنیں گے جے پرکاز جی کو دیا تھا اور موڈی جی جو جو 2014 میں جیسا ہو رہا تھا کہ موڈی جی بی جی پی کے پاس سوائے موڈی کے کوئی بکلپ نہیں تھا بی جی پی نے سارے سروے کرا لیا تھے سب کچھ تھا اور ان کے پردھان منتری کا چننے جانے کے پہلے ہی موڈی ایک طرح سے ان کا ایکسپٹنس ان کی ڈیمان اس دیس میں لوگوں نے من بنا لیا تھا ان کی ایمیج ایسی بن چکی تھی دوسری بات جو پردیم جی نے بھی کہی دیکھئے میں ہمیسی ایک بات مانتا ہوں جنت اپنے گھر میں مکھیا کس کو بناتی ہے ایک چیز جو 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 لے سکتا ہے اور غلط بھی کرے لیکن بھی مانی نہیں ہو من میں تو جنت اس کو معاف کر دیتی ہے کہ یہ اگر کچھ غلط کام بھی کرے گا تو یہ سوچ کے کرے گا کس میں دیس کا بھلا ہوگا اور دوسرا کیا ہے کہ جو خم لے سکتا ہے سب سے بڑی بات جتنی مہدی جی کے فیصلے رہے سب سے پہلے انہوں نے جس پر نہیں کیا لینڈ ایکٹ پہ اس کو اپس لے لیا اس کے بعد دیکھئے چاہے ڈیمونٹرائزن ہو روڑ بندی کا سوال ہے ہم اسے بحث کر سکتے ہیں کئی لوگ کہیں کہ اچھا ہوا برا ہوا جی اس ٹی ہوا اس کے بات پہلی سرجکل اس ٹھائک ہوئی اس کے بات دوسری سرجکل اس ٹھائک پہلی بار آجادی کے بات ہندوستان میں ایسے میں کسی دوسرے دیش میں سیما پار کر کے جائیے اور یہ کیجئے اس کے بعد دنیا آپ کے ساتھ خڑی ہو تو دیکھیں جو خم لینے والی جو بات ہے نا ایک تو ایماندار ہے یہ بندہ جو خم لے سکتا ہے یہ اس پرسنالٹی کا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 2014 سے جیدہ 2014 میں کلین سلیٹ تھا کسی ایک اس ٹیٹ میں پر فارم کیا تھا اس کے بعد پانچ سال انہوں نے جو خم لیا ہے نا آج بھی میں مانتا ہوں پردیم جی بھی اس بات سمرتھن کریں گے نوٹ بندی پر اکیڈمیا بھلے بحث کر لے اس کو سلف گول کہ لے کچھ بھی کہ لے آج بھی اس کو ایک سفل قدم مانتا کمی ہیں جس میں پچھڑ دار ہیں بار بار بلکل دیکھئے کانگریس کی جو طاقت رہی ہے نہرو اور اندریا گاندی تک جو ہے وہ کہ اس دیش کا ونچت ور اس کو اپنی پارٹی مانتا تھا میں دو ہزار دو کا آپ کو کسہ بنا بتاتا ہوں مہم چل پردیش میں ویدھان سبح چناؤ ہو رہا تھا ہم کور کرنے کے لئے گئے تھے ایسے سڑک کے کنارے ایک موچی سے پوچھا کس کو ووٹ دوگے تو ہم نے کہا معلوم ہے اندریا گاندی کہاں ہے ہم نے بھروسہ جو ہے کسی دوسرے نیتا میں دکھ رہا ہے تو وہ نریند موڈی میں دکھ رہا ہے یہ جو فرق ہے دیکھ نیتا ہونا لوپریہ ہونا یہ ایک چیز ہے لیکن اس طرح کا بھروسہ ہونا وہ جو بی جی پی کا نعرہ ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے وہ دراصل لوگوں کے بھروسے سے نکلا ہوا ہے اور اس پر لوگ یقین کرتے ہیں یہ ہی آدمی بھلے ہی اس نے نہیں کیا ہے لیکن کوئی کر سکتا ہے تو یہ ہی آدمی کر سکتا ہے ایئر سرائک کو لے کر اتنے سوال بھپکش اٹھا رہا ہے پیڑ گرا کے آ گئے گڑڈا کھوڑ کے آ گئے لوگوں کا کیا جواب اس پر کچھ نہیں کیا مان لیا گھسے تو پہلی بار ایئر فورس گھسی ہماری پاکستان میں یہ تو موڈی کے سمائی ہوا تو وہ ہر طرق کا موڈی کے خلاف ہر بات کا لوگوں کے پاس جواب ہے اب پارٹی سے جیادہ جو ہے وہ ایک طرح سے عام لوگ جو ہے اس کے برینڈ ایم بسنر بن گئے یہ ستھتی کسی بھی پارٹی کے لیے جو ہے اس کا ہار جب تک بہت بڑا سی گول نہ کر دے تب تک بہت مشکل ہے اور یہ ایک بڑی خامی دیتی ہے جی جی اگر ریجنل پارٹی یا دوسری پارٹی میں دیکھیں جو بھروسے کا چہرہ ہے اس کو کھوچ کر سابنے کھڑا کر پانا یہ اسمبھو دکھتا ہے فیلحہ 2019 کے چناؤ میں دیکھئے دو چیزیں ہوتی ہیں اگر ایک تو آپ مالی جی کولیشن اتنا اچھا لے کے جائیں اور جو رولنگ پارٹی ہے اس کے اچھی طرح اکٹھے ہو گئے ہیں تو ہمارے اس میں آپ کے ووٹنگ اگر زیادہ ہو گئے تو آپ جیت جائیں گے پر وہ سین یہاں دکھائی نہیں دے رہا ہے یہاں پہ جو اصلیت دکھائی دے رہی ہے وہ یہ کہ سماج بات جو کی باقی لوگ بولتے رہے جو موڈی جو رائٹ ونگ پارٹی سے مانے جاتے ہیں انہوں نے اس کو پوری طرح سے لے لیا ہے اس کو آتم ساتھ کر لیا ہے اور آج کے دن وہی ہو رہا ہے کہ جو نیچے کے لوگ ہیں وہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ میرا آدمی ہے تو یہ ستھتی واقعی میں ایسی ہے جو انونسی بیلٹی کی طرف لے جاتی ہے لیکن پھر ہم یہ کہیں کہ سسٹم الیکشن کا ایسا ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن آج کے دن اگر آپ ستھتی دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت ساؤنڈ تھے دیوے بہت شکریہ آپ تین امیمانوں کا ہمارے ساتھ شرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو فیلحال آج کی ہمارے خاص کرک میں اتنا ہی نمازکار